بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس سے پہلے کہ ہم آج کی ڈسکشن کی طرف بڑھیں جو کہ بائی دو وے چودری سرور صاحب جو کہ گورنر پنجاب ہیں ان کے ساتھ ہیں میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ سبسکرائب کا بٹن ہے نیچے اس کو کلک کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولیے گا تھا کہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو ان دو شخصیات میں سے ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر پنجاب میں انتخابات جیتے تو ان دو شخصیات کا بڑا اہم کردار ہے انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مارکہ تھا جس کو پاکستان تحریک انصاف نے سر کرنا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ انتخابات کے ٹائم پر میری جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں سے بات ہوتی تھی ان کو یہ تسلی تو تھی کہ کے پی کے ان کو دوبارہ حاصل ہوگا اور وہاں کے لوگ ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے ان کو ڈاؤٹ تھا کہ سندھ میں نہیں ہو سکے گا لیکن شاید اربن سندھ یعنی ہیدراباد اور کراچی کے اندر بڑے پیمانے کے اندر سیٹیں ان کو مل جائیں گی بلوچستان کے اندر بھی ان کو تھوڑے شکوک و شبھات تھے لیکن اس سے پہلے ہی وہ بہت ساری جماعتوں سے بات چیت میں تھے کہ کسی طریقے سے کوئلیجن گورمنٹ بن سکے جو کہ حکومت بننے کے بعد بنی بھی لیکن پنجاب ایک ایسی جگہ تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہم تھی اور اس کو وہ مارکہ سر کرنا ہی کرنا تھا ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب سے لے کر وہ ورک جو کہ گھر گھر جا کر دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور بلے کو ووٹ دینا ہے ان تمام کا ایک اہم کردار تھا لیکن دو شخصیات اس تمام سیچوئیشن کے اندر بڑی نمائیہ طور پر سامنے آئی اور ان کے اندر سے ایک تو ہیں جہانگیر خان ترین صاحب اب جہانگیر خان ترین صاحب کا کس کو نہیں پتا ان کے بارے میں میمز بھی بنے بہت سارے مزاق بھی بنے کہ کسی کو بھی جہاز میں بٹھا کر لے آتے ہیں اور عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شامل کروا دیتے ہیں اور افکوس ان کا کردار انتخابات سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کو فنڈ کرنا بہت سارے معاملات کو معاشی طور پر دیکھتے رہنا وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی ذمہ داری تھی لیکن جو سینٹرل پنجاب ہے وہ سینٹرل پنجاب ایک بڑا ٹرکی علاقہ ہے کیونکہ وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹرز کی ایک بھاری اکثریت ہے جس علاقے کے اندر لاہور گجراوالا سیال کوٹ کو انکلوڈ کرے فیصل آباد یہ تمام علاقے ایسے ہیں جہاں بیسکلی پاکستان مسلم لیگ نون بڑے عرصے سے رہی اور اس لیے بھی کیونکہ بہت بھاری سپورٹ یہاں پائی جاتی ہے کیونکہ کئی عرصے سے پنجاب کی حکمرانی پی ایم ایل این کے پاس تھی تو جو بھی کام تھا وہ سارے کسارا پی ایم ایل این کے ساتھ افیلیئٹ کیا جاتا تھا ایسے میں چودری سرور صاحب نے سنٹرل پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوبی کرنے میں ایک بہت اہم کردار عدا کیا یہ اہم کردار عدا کرنے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اقتدار میں آنے کے بعد چودری سرور صاحب کو گوونر پنجاب تائنات کر دیا گیا اب بہت سارے سوالات ہیں جو کہ گوونر پنجاب چودری سرور صاحب سے پوچھنے ہیں so without further ado ہم جائیں گے چودری سرور صاحب کی طرف چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کی چودری صاحب سب سے پہلا سوال تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تھا کہ لاہور کی تو مخلوق ہی الگ ہے ان کو تو سمجھانا ہی بڑا مشکل کام ہے اور انہوں نے ذرا سخت الفاظ بھی بول دیئے تھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں کرونا کو سنبھالنے میں اور اس کے بارے میں اویرنس کریئٹ کرنے میں اور اس سے نبردازمہ ہونے میں کون سے چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لئے ہمارا جی سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اویرنس کمپین لے کے آئیں کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اپنا ہاتھ سابند سے بار بار دھویں ماسک کا استعمال کریں گھروں سے اگر بہت ہی کسی کام کی امرجنسی ہے تو باہر نکلیں تو جتنی بھی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اتنا ہی ہمارے لوگ مریض کم ہوں گے ہسپتالوں پہ بوجھ کم پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ہسپتالوں پہ بوجھ کام کرنے کے لئے میں نے انیس مارچ کو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی تھی جس میں ما شاء اللہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فون پہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو یا ویڈیو لنک پہ اپنے آپ کو چیک اپ کروا لیتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ وہ اس ٹیلی جو میڈیسن ہیلپ لائن ہے اس کو استعمال کریں رائٹ اچھا گورنر پنجاب چودری سرور کو اپنے کس کام پہ فخر ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یہ کام میں نے بہت اچھا کیا دیکھیں جی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ہم نے جو پاکستان میں یونیورسٹیوں میں میرٹ کا سسٹم لے کے آئے ہیں یہ پہلے کبھی نہیں تھا اور ہم ماشاءاللہ ہم نے تمام یونیورسٹیز میں جو نمبر ون میرٹ پہ آیا ہے سرچ کمیٹی نے اسی کو ہم نے پی ایچ ای سی کا چیر میں لگایا ہے اور ان وائس چانسلر کو یونیورسٹی میں لگایا ہے کہ اگر سفارش پہ باتیں ہوتی ہیں فیصلے ہوتے تو کبھی بھی وہ وائس چانسلر نہیں بن سکتے تھے اور دوسرا مجھے جو ہے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ میں نے تمام یونیورسٹیز میں جو ہے قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تمام یونیورسٹیز نیکس سمیسٹر جو ہے اس میں قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ وہ شروع ہے کروا رہے ہیں صحیح اچھا چودری صاحب یہ تو اچھی والی بات ہو گئی نا آپ ذرا بری باتوں کی طرف بھی آتے ہیں کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے کہا یا سوچا لیکن پچھلے دو سال میں آپ کر نہیں سکے اور آپ کو افسوس ہے جاتے ہیں جی وہ میں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پینے کا صاف پانی دینا لوگوں کو میرا پاشن ہے میرا ایمان کا حصہ ہے پچاس فیصد لوگ جو ہیں اس ملک میں ہسپتالوں میں گندہ پانی پینے کی وجہ سے پڑے ہیں تو میری خواہش تھی کہ اس دن پانچ سالوں میں ہم پورے پنجاب کے ہر زلے میں ہر قصبے میں ہر یونین کونسل میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے لیکن بکاس اف سم باریئرز بکاس اف سم ہرڈرز بکاس اف سم ریزسٹنس فرم سرٹن کوارٹرز ابھی تک میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکا لیکن انشاءاللہ اس پہ اب ایکٹیو طریقے سے کام جو ہے شروع ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگلے ایک سال میں جو ہماری لیٹ ہوئی ہیں چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو ریکاور کر سکیں گے اچھا چوتری صاحب اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے بھی موجودہ پنجاب کے گورنر ہیں اور پی ایم ایل این کے پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں دونوں میں کیا فرق پایا آپ نے بس فرق یہی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ہم ڈیولویشن آف پاور پہ بلیو کرتے ہیں ہم جو ہے طاقت جو ہے ہم اس کو جو ہے نیچلی سطح پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور جب نون کی حکومت تھی تو وہ سینٹرلائزڈ جو ہے وہ حکومت کرنے کے حق میں تھی اچھے چوازری صاحب آپ نے ڈیولویشن آف پاور کی بات کری دی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے سو دن کے پلان میں ساؤت پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی وعدہ تھا اب آپ لوگوں نے کچھ ڈیولویشن آف پاور کی ہے وہاں کی ایڈمنسٹریٹیو جو معاملات ہیں ان کو سپریٹ کرنے کی طرفیلہ قدم رکھا ہے تو کب تک آپ ساؤت پنجاب کو ایک نیا صوبہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک سپریٹ صوبہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں تو بیس سال سے بلکہ پچیس سال سے یہ بات کر رہا ہوں کمپین کر رہا ہوں کہ ساؤت پنجاب جو ہے وہ اپنا صوبہ ہونا چاہیے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بہت سی مشکلات جو ہیں ہوتی ہیں کسی آپ اندازہ کر لیں نا کہ کسی کو رحیم یار خان سے یا سادکہ بات سے وہ انصاف لینے کے لیے آئی جی پنجاب یا چیس سیکٹری پنجاب یا دوسرے اداروں کے سربراہ سے ملنے کے لیے کہاں سے کہاں پر جو ہے ان کو یہاں پر آنا جو ہے وہ پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے یا ایڈمنسٹریشن حوالے سے تو اگر صوبہ ہوگا تو ڈیولوشن آپ پاور ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے تو میرا تو خواہش ہے کہ دیورنگ دی لائف ٹائم آف دس پارلیمنٹ ہم جنوبی پنجاب کو علیہدہ صوبہ بنا سکیں صحیح اچھا چودری صاحب دو لوگوں کے بارے میں پاکستان تحریکی انصاف کے اپنے لوگ بھی یہ کہتے تھے ہم نے خود بھی ہمارے آنکھوں دیکھا حال بھی یہی ہے کہ پنجاب میں جتوانے میں دو لوگوں کا بڑا اہم کردار تھا ایک جہانگیر خان ترین صاحب اور ایک آپ اب جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ تو جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں وہ صحیح ہوا غلط ہوا وہ ایک الگ دیبیٹ ہے لیکن اب وہ پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ اس طرح کی قربت نہیں رکھتے اور ایک رہ گئے آپ یہ دیکھ کر ڈسکاریجمنٹ نہیں ہوتی کہ دیکھئے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کیا ہوا کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا دیکھیں یہ فیصلے بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی منڈرسٹیننگ ہے یا گیپ ہے کوئی پرائم منسٹر نے یہ فیصلے جو ہیں کوئی آسانی سے لیے ہوں گے یہ بڑے مشکل اپنے دوستوں کو جو لوگ آپ کے ساتھی ہوں آپ کے ساتھ جنہوں نے جد و جہد کی ہو آپ اقتدار میں آئے ہوں تو یہ فیصلے کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار لیڈرز جو ہیں ان کو مشکل فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارا نعرہ جو ایک ہے کہ احتساب سب کے لیے اگر کوئی کام ہے لیکن ابھی تک ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ابھی تک بڑا لمبا سفر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز ہمارے لیے ضرور ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہے ہماری کامیابی ہوئی ہے اس میں بڑا رول تو جناب عمران خان پرائم منسٹر صاحب کا تھا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شہود پنجاب میں یقینی طور پر جہانگیترین صاحب تھے اپنے شاہ محمود کریشی صاحب تھے تو ان سب لوگوں نے ہم سب لوگوں نے مل کر جد و جہد کی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور اب ہم اللہ سے دعا ہے کہ جن توقعات کے ساتھ لوگوں کو ہم اقتدار میں لے کے آئے ہیں جو وعدے ہم کر کے آئے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ وعدے جو ہے پورے کرنے کی توفیق بھی دے اور ہمیں ویزڈم بھی دے ہمیں ویزن بھی دے کہ ہم اس ملک کو اس بہران سے نکال سکیں آمین اللہ کرے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمت دے کہ وہ وعدے جو کی ہیں اور تمام سیاستدانوں کو ہمت دے کہ جو وعدے کریں وہ پورے بھی کریں I am very 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 grateful for your good words Thank you so much It was a pleasure having you in this YouTube video